بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی بڑے عرصے کے بعد لیکن بڑی زبردست خبر آئی ہے اور اس میں بھرپور چائنہ کا ہاتھ ہے کیونکہ عاملو ٹیم میں آپ کو یہ خبر کہیں نہیں مل رہی کہ اس کے پیچھے کون ہے اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں جرمنی کی آٹو کار کمپنی ووکس ویگن پاکستان آ رہی ہے اور یہ آ کر پاکستان میں اب گاڑیوں کی پروڈکشن یہاں پر کریں گے یہاں پر اسمبلنگ ہوگی اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ آ کر بلوچستان میں اپنا ہب یعنی بنانے جا رہی ہے یعنی بلوچستان میں اس کے فیکٹری لگنے جا رہی ہے اور پھر یہاں سے اسمبل کر کے پورے پاکستان اور ایون کے آگے ہمارے پاس چانس ہوگا افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک بھی آپ ان گاڑیوں کو بھیج سکتے ہیں سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹنگ صورتحالی ہے کہ ہزاروں اس کے بعد بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر جابز کریئٹ ہوں گی اور بلوچستان کو اور گوادر کو آپ کو ٹوپ لیبل پر جاتا ہوا یہ خطہ نظر آئے گا ایک چیز اس میں بڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ اصل میں یہ ایک سو پچاس ممالک میں ان کا آپریشن آلڈی ہے لیکن پچھلے کافی سالوں سے باکستان ان کے ساتھ رابطے میں تھا لیکن اب چائنہ نے اپنا اثر اور سوک استعمال کیا چائنہ نے بہت سارے معاملات میں دیکھیں بلوچستان کا جان تک معاملہ ہے اس میں اب چائنہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز لے کر رہے کوئی بھی کمپنی اگر آتی ہے خاص طور پر اگر اس طرح کی کمپنی آتی ہے اور ان کی اپنی ایک کمپنی کھڑا بھی یہاں پر آ رہی ہے اب اس وقت پاکستان میں یہ تقریباً تیس ہزار یونٹس یہاں پر گاڑیاں بنائیں گے اور ان کی گاڑیاں کمال یعنی پاکستان کی کمیونٹی کے مطابق اور اب آپ کی جان وہ خاص طور پر بگ مافیا جو تری بگ تری مافیا کمپنیز ہیں جو پچھلے تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا خون چوستی آ رہی ہے اور گندی گھٹیاں لوگ کوالٹی کی گاڑیاں آپ کو چالیس چالیس لاکھ تک ملتی ہیں یعنی جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے آپ کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی پوری کی پوری گاڑی اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے جس طرح ٹین ڈبا گاڑیاں ہوتی ہیں اسی طرح کی گاڑیاں آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں اب یہ مافیا اصل میں کرتا کیا رہا انہوں نے مثال کے طور پر پاکستان میں پچھلے کافی سالوں سے بکتری مافیا کام کر رہا تھا انہوں نے کوئی بڑی کمپنی یہاں پر آنے نہیں دی حکومتوں کو پیسہ کھلاتے رہے اب ہوتا گیا تھا کہ وہی گندے ترین ڈیزائن ہر دفعہ تھوڑا سوس میں چینج لا گر اس کو لانچ کر دیں جس طرح آپ پاکستان میں بائکس کا حال دیکھ لیں آپ کو گھٹیاں سے گھٹیاں سے گھٹیاں کوالٹی کی بائک پاکستان میں ملے گی اور ان کی قیمتیں آپ دیکھیں گے اسی طرح اب آئی سے ایسا ان کا فائدہ یہ ہونے جا رہے کہ منوپلی جو پوری طرح ٹوٹنے جا رہی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا عوام کو دیکھیں جب کمپیٹیشن بڑھتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے عام عوام کو کمپنی کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے دیکھیں دنیا بھری کے اندر ان کے تقریباً پانچ سو ارب یوروز کے ان کے ایسٹس ہیں تین لاکھ دس ہزار سے زائد ان کے ملازم ہیں تو یہاں پر بھی جب یہ کام کریں گے تو ان کا بہت فائدہ ہوگا جانتے ہیں کہ دو ہزار سولہ کے اندر یہ دنیا کے سب سے بڑی لارجس آٹو میکر وائس سیل تھی یعنی اس کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر جو دھوم مچا کر رکھی ہے ٹوئیٹا کو اوور ٹیک کیا دوزہ سترہ اٹھارہ اور انیس تک اس کے بعد آپ حیران ہوں گے جان کر کہ تقریباً انہوں نے ایک کروڑ دس لاکھ گاڑیاں بنائیں یہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیف کیا یہ یوروپ کے اندر سب سے بڑی مارکٹ میں سے آتی پچھلے تقریباً دو دہائیوں سے انہوں نے وہاں پر ٹاپ لیبل پر اپنا رینک رکھا ہوا ہے اور دنیا کی ٹاپ لیبل کی پانچ سو جو کمپنیز ہیں بڑی ان میں یہ آتی ہیں موکس ویگن گروپ اصل میں جو پسنجر کارز ہیں وہ آڈی کے انڈر بگاٹی لمبگینی پورشے شکوڈا اور اس طرح کی بے شمار آپ کو چیزیں نظر ان کے آتی ہیں ان کی زبرز پرادکٹ ہے ان کا پاکستان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اب جو دیکھیں گاڑی آپ کو ملے گی اب آپ کو واضح فٹ نظر آگا دیکھیں کمپیٹیشن دنیا کے اندر کوئی بھی ہوتا وہ سب سے بہتر ہوتا ہے یاد رکھے گا کسی بھی ملک کے اندر جب کمپیٹیشن ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ تعداد میں کمپنیز آ جاتی ہیں تو اس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے جب بکتری مافیا ٹائپ آ جاتے ہیں یہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور ہر سال بڑھاتے جاتے ہیں حکومت کا ان پر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اور عمران خان کی حکومت کے اندر تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو نئی گاڑیاں آئیں ہیں انہوں نے آ کر ان کی منوپلی توڑی ہے اب آپ کیا کی گاڑی کو لے لیں کیا سپورٹیج کار آپ کو اس کی جو لک ملتی ہے اگر کیا سپورٹیج کار اس پرائس میں یعنی پنتالیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں تک جاتی ایون کے کچھ حالی ہے تھوڑی ریلاکسشن ملی ہے ڈیٹھ دو لاکھ گاڑی مزید سستی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک اچھی گاڑی کو کمپیٹ کرتا ہے پھر ایم جی کی مارکٹ ہوئی پھر اس کے بعد اور بہت ساری کمپنیز ہیں ایون کے ملیشیا سے بات چیز جاری سو یہاں پر بہت ساری بڑی کمپنیز آ رہی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی کمپنیز ہیں لوگ اس سے اب اکتانہ شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مارکٹ پوری کی پوری کیپچر کی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے کتنی دیر تک یہ انڈیا کے اندر آلیٹین کا پلانٹ ہے انڈیا نے پوری کوششی کے ایک کمپنی نے آئے اوپر سے چائنہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ان کو لے کر رہا ہے اب خالی یہاں پر یہ ایک کمپنی نہیں ہے اس کے بعد یہ بڑی کمپنیز آئیں گی انہوں نے اصل میں دوہزار اکیس کے اندر کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی اور دوہزار تئیس میں انشاءاللہ امید ہے کہ گاڑیاں آپ کو سڑکوں پر ان کی چلتے ہی نظر آئیں گی یہ یورپ کی جو کمپنی ہے انہوں نے ایک کام کرنا ہے آ کر سب سے پہلے اپنا سٹینڈر نہیں گرنے دینا یعنی آپ بھول جائیں کہ اب آج سے پہلے جو گاڑیاں یوز کرتے تھے اس کا سٹینڈر کیا تھا ان کا سٹینڈر بلکل الگ ہوگا آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اور قیمت انہوں نے پوری کوشش کرنی آپ جانتے ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں انہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو کیسے منوایا یہ ہے تو یورپین کمپنی لیکن جس ملک میں جاتے ہیں اس حساب سے ان کے مطابق موڈل نکالتے ہیں اور ان کے ہی مطابق پرائس رکھتے ہیں تو اسی لئے پوری دنیا کے اندر ایک سو پچاس ممالک تک ان کا بزنس جا چکا ہے اور واقعی سان کے اندر ان کی پوری کوشش ہوگی ہوتا یہ ہے کہ یہ افصل میں پہلے آ کر یہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کمی کیا ہے ہم کیا بہتری لاسکتے ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ تین تین چار چار پانچ پانچ سال تک محیط ان کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد ظاہر سی وعدہ چائنہ کا انفلوسنگ کے اوپر ہے چائنہ اور وہ ساری کمپنی سے باچت کر رہے ہیں وہ اصل میں بلوچستان کو ہب بنانا جاتا ہے مستقبل کے اندر سارے چائنہ کا راستہ سٹیٹ آف ملاقہ سے روکنے جا رہے ہیں یہاں پر اگر بڑی کمپنیز آ جائیں گی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سٹیکس آ جائیں گے تو بلوچستان کو اصل میں نقصان پہنچانے والے جو ایلیمنٹس ہیں یعنی مثال کے طور پر اب جرمنی کی کمپنی یہاں پر آ رہی ہے جرمنی کا ایک سٹیک یہاں پر لگ جاتا ہے کوئی بھی فیصلہ ہوگا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ہماری کمپنی یہاں پر ہے ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں ہم ان سے کمائی کرتے ہیں اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے بلوچستان کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کا پارٹ نہ بنے اسی طرح بڑی بڑی کمپنیز یہاں آتی ہیں یورپ کا کوئی بھی ایک بڑا ملک پاکستان میں آتا ہے تو آپ کا یورپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے یعنی بڑے جو بند دروازے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کو گاڑی مزال کے طور پر جو گاڑی آپ کو چالیس لاکھ ہی مل رہی ہے یا تیس لاکھ ہی مل رہی ہے وہی گاڑی اگر آپ کو بیس بائیس لاکھ میں ملے یا بیس بائیس لاکھ حوالی گاڑی آپ کو پندرہ چودہ لاکھ میں ملے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ اس میں جو منوپلی اصل میں قیمتیں اتنی زیادہ نہیں آپ جتنا مرضی کہہ لے کہ باکستان کی کرنسی گری ہوئی ہے انٹرناسٹر سطح پر مہنگائی ہے جتنا مرضی ہے پاکستان میں جو گاڑی آپ کو چالیس لاکھ کی مل رہی ہے اس کی اصل میں ایکچول جو قیمت ہے وہ بیس بائیس لاکھ سے زیادہ ہے ہی نہیں سارا اوپر والا جو پیسہ ہے وہ تو مافیا کماتا ہے اب مثال کے طور پر سمی کنڈکٹر اس وقت پوری دنیا کے اندر نہیں ہے اور پاکستان میں آپ اون دیکھ لیں یعنی جس گاڑی کا اون کبھی دو تین لاکھ تو جو illegal money ہے یعنی حرام ہے سودھ ہے جو دو تین لاکھ اس کا اون تھا اب آپ دیکھ لیں وہ اون بڑھتا بڑھتا اس وقت دس بارہ لاکھ تک چلا گیا ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر سمی کنڈکٹر کی اس وقت شاٹیج ہے سو اس پوری صورتحال کے اندر چیزوں کو آپ یہ دیکھتے ہیں اس انگل سے یہ باکستان کے لیے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اب جعوید افریدی کو دیکھ لیں اس وقت جعوید افریدی کا کیا حال کریں پورا مافیا ان کے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کھئی پرپیگنڈا ویڈیو آتی ہے سامنے سو لہٰذا جب بہت ساری کمپنیز آ جائیں گی تو اس لیول پر پھر آپ ان کے خلاف پرپیگنڈا نہیں کر پائیں گے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں